سن 711 سے اسپین میں مسلمانوں کی آمد اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا ایک وقت تھا کہ اسپین کے وسیطر علاقوں پرتوگال اور موجودہ فرانس کے کچھ حصوں تک مسلم سلطنت پھیلی ہوئی تھی پھر یہ پندرمی صدی کے آواخر میں سمٹ کر جنوبی اسپین کے خطے اندلس کے علاقے غرناطا تک محدود رہ گئی سن 1492 میں یورپ میں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج آخرکار غروب ہو گیا ہم اس وقت اندلسیہ کے شہر غرناطا سے چودہ کلومیٹر دور اس مقام پر کھڑے ہیں جسے سانتا فیک کہا جاتا ہے اس کی وجہ شورت یہ ہے کہ امرہ اور غرناطا پر حملہ آور ہونے کے لیے ریئیس کتولکوس کی افواج نے یہاں پڑاؤ کیا تھا اس مقام سے غرناطا شہر کے دوسری طرف 16 کلومیٹر دور مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کی تاریخ لکھی جا رہی تھی اور آخری مسلمان بادشاہ کے بعد غرناطا اور اسپین میں مذہبی تنوو اور بقائے باہمی کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونے والا تھا اسپین میں مسلمانوں کے آٹھ سو سالہ دور حکومت کا جب خاتمہ ہوا تو آخری بادشاہ ابو عبداللہ نے ایک معاہدہ کیا اور جنگ کے بغیر الحمرہ اور غرناطا شہر کی چابیاں ملکہ ایزابل اور فرنیندو کے حوالے کر دیں اس کے بعد انہوں نے جنوب مشرق کی طرف سفر کرنا شروع کیا اور غرناطا شہر سے 16 کلومیٹر دور اس مقام تک پہنچے اور جب انہوں نے اس پہاڑی کو کروس کیا تو غرناطا شہر ان کی آنکھوں سے اجل ہو گیا اس کیفیت میں انہوں نے ایک آہ بھری اور کہا ہائے میرا غرناطا اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا اس لیے اس مقام کا نام سسپیرو دل مورو رکھا گیا ہے کیونکہ سسپیرو اسپانوی زبان میں آہ کو کہتے ہیں اس کیفیت پر ان کی والدہ آشا نے انہیں ڈانٹا اور ایسا کیا بولا کہ آج بھی اسپانوی شہری اسے زرب المثل کے طور پر یاد رکھتے ہیں اب عورت کی طرح کیوں رو رہے ہو جب مرد کی طرح دفاع نہیں کر سکے میرا نام ماریا ہے اور میں اتورا میں رہتی ہوں جسے لوگ سسپیرو دل مورو کے نام سے جانتے ہیں این اس جگہ پر جہاں ہم اس وقت ہیں ابو عبداللہ نے کرب میں مبتلا روح کے ساتھ غرناطا کو خدا حافظ کہا تھا جب غرناطا آنکھوں سے اوجل ہوا تھا تو اس مقام پر رنج اور تکلیف میں اس نے آہ پھرتے ہوئے کہا جو اللہ کی رضا اس پر ابو عبداللہ کی والدہ نے کہا تھا اب عورت کی طرح کیوں رو رہے ہو جب مرد کی طرح دفاع نہیں کر سکے ابو عبداللہ کو اسپانوی لوگ باب دیل کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مسلم اندلوس کا ذکر اپنائیت اور محبت سے کرتے ہیں ہم سپین میں عربی اور اندلوسی ثقافتی ورثے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس ملک کے کثیر الثقافتی ہونے کا مظر تھا اور بدقسمتی سے سینٹرلزم یا وفاقیت کے تصور کے سبب ہم نے سب کھو دیا یہ جگہ غرناطہ کی بلدیا اتورہ میں ہے اس علاقے کے میر اس یادگار مقام اور باب دیل کے بارے میں کہتے ہیں ہم سسپیرو دل مورو کے بالکل قریب ہیں اور یہاں مسلمان سیعہ اکست سے آتے ہیں سن دوہزار تیس ابو عبداللہ کی موت کی پانت سووی برسی ہے اور ہماری بلدیا اس دن اور سال کی مناسبت سے کچھ مخصوص منصوبوں پر کام کا ارادہ رکھتی ہے ہم کسی ایسے شہر کے ساتھ بھی کوئی جرمہ منصوبہ بنانا چاہتے ہیں جو شہر ابو عبداللہ کے لیے اہم ہو جیسے مراکش کا شہر فیض جہاں ابو عبداللہ دفن ہے معایدے میں آخری مسلمان بادشاہ کو مضاحمت نہ دکھانے کی صورت میں اسپانوی علاقے البخارہ میں عام شہری کی حیثیت سے رہنے کی اجازت دی گئی تھی آئیں بھرتا ہوا یہ آخری مسلمان بادشاہ یہاں سے الپخارہ چلا گیا اور پھر الپخارہ سے مراکش مراکش میں کہا جاتا ہے کہ ان کا شاندار استقبال نہیں ہوا لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے آخری کچھ سال وہی پر گزارے اور پندرہ سو تین تیس میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مراکش کے شہر فیض میں اس وقت سپرد خاک ہیں حافظ احمد جی ربنی اردو غرناطا اسپانیہ جی ربنی اردو غرناطا اسپانیہ